ہیلو ایوریون آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ٹوپ چینل اپنا سفرہ 786 میں وی برس اگر آپ کے اور آپ کے پرسن کے بیچ کوئی تھرڈ پارٹی سیچویشن ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے پرسن اور تھرڈ پارٹی کے بیچ آپ کو لے کر کیا باتیں ہوتی ہیں تو یہ ریڈنگ آج اس ٹراپک پر رہنے والی ہے آج کی ٹیرو کا ریڈیو میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے آپ کے پرسن اور تھرڈ پارٹی کے بیچ کیا چل رہا ہے آپ کا پرسن آپ کے بارے میں تھرڈ پارٹی سے کیا باتیں کرتا ہے اور آپ کے لئے کس طرح کی فیلنگز رکھتا ہے کس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو یہ ریڈنگ بہت انٹرسنگ رہنے والی ہے ریڈنگ میں اینڈ تک بنے رہی اور اگر ابھی تاک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفیکیشن کو آل پر سلٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کو نیڈفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ اپنی پسند کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھوائیں ایک بات آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ریڈنگ کلیکٹیو ریڈنگ ہے ٹائم لیس ریڈنگ ہے سبھی زوٹیک سائنس کیلئے ہے اسی لئے سبھی کے ساتھ میں ریزونیٹ کریں یہ پاسبل نہیں ہے جو پارٹ بھی آپ سے ریزونیٹ کرتا ہے آپ اسے کلیم کریے گا ہمارے پاس کارسائے ہیں دا مجیشن ایٹ اف سوڈز سیوڈ اف پینٹیکلز اینڈ ٹین اف سوڈز اور یہاں پر جو ایمپورٹنٹ سائن ہے وہ کب میتھن تولا ایک برے جیمینائی لیبرا مکر بیشپ کنیا کپریکان ٹارس ورگو ہیں ویسے تو یہ ریڈنگ سبھی زوڈیک سائنس کیلئے ہے اور یہاں پر بھی دا مجیشن کا کارڈ آگیا ہے اس میں سارے ہی ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ایک نمبر دس نمبر سات نمبر اور آٹ نمبر آپ کے لئے ایمپورٹنٹ نظر آ رہی ہیں یہ تو رہی زوڈیک سائنس اور نمبر کی بات اب بات کریں گے آپ کے بارے میں سب سے پہلے آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ اپنے پرسن کیلئے کیا فیل کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں کہ سرہ کا رشتہ اس پرسن سے آپ کا تھا اور اس وقت کیا سوچ رہے ہیں آپ تو یہاں پر دا مجیشن کا کارڈ ہے آپ اس پرسن کو بہت زیادہ مینیفیس کر رہی ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا خوبصورت رشتہ اچانک سے ہی ٹوٹ گیا اور اس رشتے میں جو کچھ بھی ہوا آپ دونوں کی مرضی سے نہیں ہوا تو ایک طرفہ ہی آپ کا پیار رہے گیا آپ اس پرسن کو چاہتے رہے گئے اور یہ پرسن دیرے دیرے آپ سے دور ہوتے چلے گئے تو یہاں پر آپ سمجھ نہیں پائے کہ اتنی چاہت اتنی محبت ہے جتانے کے بعد یہ پرسن آپ سے اس طرح الگ کی ہو گئے کیوں اس پرسن آپ سے بریک اپ کر لیا کیوں یہ ڈسٹنس بن گیا تو یہاں پر ایسا لگ رہے گی آپ جتنا اس پرسن کو مینیفیسٹ کرتے ہیں یہ پرسن بھی آپ کو اتنا ہی مینیفیسٹ کرتے ہیں پر کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہے گی کہ کوئی ادھر پرسن آپ دونوں کے رشتے پر نظریں گڑائے بیٹھا تھا اس انسان کو آپ کا رشتہ گھٹک رہا تھا یہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے اس پرسن کا کوئی فیملی میمبر ہو سکتا ہے اس پرسن کا فرینڈ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی بھی ادھر پرسن ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہو سکتا ہے جن لوگوں کو آپ کے بارے میں پتا تھا اور کہیں نہ کہیں اس انسان نے آپ دونوں کو الگ کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو ایسا میجک کیا ہے کچھ نہ کچھ تو ایسی طاقت یہاں پر نظر آ رہی ہے جو آپ دونوں کو الگ کر چکی ہے اور یہ پرسن اس طرح اسٹک ہو کر رہ گئے ہیں کہ یہ چاہ کر بھی نہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس پرسن کی انرجیز کس حد دک اسٹک ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ پرسن اس طرح نظر آ رہی ہیں ٹرپٹ خود کو پا رہی ہیں ایک ایسی سیچویشن میں جہاں سے اس پرسن کو ایسا لگ رہے گی اس وقت اس پرسن کا نکلنا ممکن ہی نہیں ناممکن سا لگ رہا ہے اس پرسن کو تو یہاں پر ایٹ اف سوٹس کے کارٹ میں یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ پرسن بہت مجبور اصحائی اور لاچار سا خود کو محسوس کر رہے ہیں اس پرسن کو ایسا لگ رہے گی جیسے کہ اس پرسن کے ہاتھ کسی نے بان دیئے ہیں آپ کی طرف آنا بھی چاہے تو آنے ہی بارہ خواہ آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ پرسن کچھ کر نہیں پائے گا بس اسی طرح یہ برزن بھی لایف میں آگے بڑھ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں جو نیگٹیویٹی اس پرسن کو مل رہی ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا کوئی سپیل ہو سکتا ہے اس پرسن پر کیا ہوا تھرڈ پارٹی نے اس پرسن پر کچھ نہ کچھ تو جادو کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس پرسن سے جدہ ہیں علاقے ہیں آپ دونوں کے بھی ڈسٹنس بن گیا ہے پر کہیں نہ کہیں آپ دونوں کے اس رشتے پر یہ جو دکھ کے بادل من رہے ہیں کچھ ہی دن کے ہیں زیادہ ٹائم تک یہ پرسن اسٹک نہیں رہیں گے یہ پرسن جب اپنی اسٹریند کو پہچانیں گے خود میں اسٹریند لانے کی کوشش کریں گے تو یہ پرسن بہت کچھ کر پائیں گے تو دیرے دیرے وقت بدلے گا تو اس پرسن کے جو تینکنگ ہے جو یہ پرسن خود کو اس تک محسوس کر رہے ہیں نہ چاہ کر یہ پرسن پوزیٹیو نہیں سوچ پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس پرسن کو اس انرچی سے تو باہر آنا ہے کبھی نہ کبھی تو یہ پرسن اس انرچی سے باہر آئیں گے کبھی نہ کبھی تو یہ پرسن سمجھیں گے کہ یہ پرسن آپ کے بنا نہیں رہ سکتے رہ تو یہ پرسن ابھی بھی نہیں پا رہا پر ہاں اس پرسن کو یہ احساس ابھی تک نہیں ہے کہ یہ پرسن آپ کے بینہ زندگی کے سفر کو تیہ کر پائیں گے تو کہیں نہ کہیں اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے زندگی چل رہی ہے نا بس چلتی رہے گی اور اسی طرح یہ پرسن اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں گے جیسے بھی اس پرسن کا جیون چل رہا ہے بھر ٹھیک ٹاک ہی ہے تو یہ پرسن بس ایسا ہی سوچ رہے ہیں کچھ اچھا اپنے بارے میں نہیں سوچ پا رہے ہیں میں لگائے اور آپ سیون آف پینکل کا اس کے کارڈ میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جس طرح کا رشتہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ میں شیئر کیا تھا جو بانڈنگ آپ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ میں دی وہ ابھی بھی اس پرسن کو یاد ہے وہ یاد ہے وہ بات ہے وہ سب کچھ اس پرسن آج بھی آپ سے باندے ہوئے ہیں تو یہ پرسن آپ کے ساتھ بندہ ہوا خود کو محسوس کرتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں جو بھی کنفیوزن اس پرسن کی لائف میں تھرڈ پارٹی نے کریئٹ کیا ہے تو وہ کنفیوزن ایک نئی دن تو دور ہو گئے ہی جب یہ پرسن آپ کے بینہ نہ خود کو بہت زیادہ کیلہ فیل کریں گے تب یہ پرسن اس اسٹرکنیرجی سے باہر آئیں گے کیونکہ یہاں پر اس پرسن کو ابھی تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی نے آپ دونوں کو جدہ کرے کہ اس پرسن کو جو گھاؤ دیا ہے نا اس پر اس پرسن کو مرہم لگانے کے لیے آپ کا پیاری چاہیے ہوگا تو ایسا یہ پرسن محسوس تو کر رہی ہے پر کچھ کر نہیں پا رہے یہاں پر ڈائنو زورٹس کا کارڈ ہے تو جو نیگٹیوڈی اس پرسن کی زندگی میں ہے جو تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ہے اسی کے بارے میں یہ پرسن تھوڑے دیل پہلے بات کر رہے تھے جو غم جو دھک اس پرسن کو تھرڈ پارٹی سے ملا ہے اس کی امید اس پرسن نے تھرڈ پارٹی سے نہیں کی تھی جو بھی درد اس پرسن کو تھرڈ پارٹی سے ملا ہے اس کی شکایتیں ہی پرسن کرتا ہے اور آپ کے بارے میں جو بات یہ پرسن کرتا ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ پاس میں جو بھی آپ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ میں باتیں کی تھی جو وقت ایک دوسرے کے ساتھ میں بتایا تھا جو یاد ایک دوسرے کے ساتھ میں بنائی تھی جو میموریز آج بھی اس پرسن کے دل میں دماغ میں چلتی رہتی ہیں ایک پکچر کی طرح جیسے کی یہ پرسن کوئی پکچر دیکھ رہے ہیں اسے بھولائی نہیں بھلا پا رہے تو یہ ساری باتیں یہ پرسن تھرڈ پارٹی سے کرتے ہیں تھرڈ پارٹی نے اپنا کام کر دیا ہے اب یہ پرسن اپنا کام کرنے جا رہے ہیں تھرڈ پارٹی کو بہت ساری باتیں یہ پرسن تھوڑی در پہلے بھی سنا چکے ہیں آپ کی تعریف کرتا ہے یہ پرسن اور اس پرسن کو پتا ہے کہ اس وقت یہ جو وقت ہے یہ صحیح نہیں ہے وہ وقت بھی آئے گا جب یہ پرسن آپ کے لئے بہت کچھ کرنے کی انرجی میں ہوگا اس وقت تو یہ پرسن اپنے ہی تھوڑ سے اپنے ہی فیلنگز کو کہیں نہ کہیں نہ دباتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پرسن کے من میں جو ویچار آ رہے ہیں ان ویچاروں کو جھٹلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پر ہاں ایک نئے دن آپ دونوں کے رشتے میں سب کچھ صحیح ہوگا یہ پرسن یہ بات تھرڈ پارٹی سے بول بھی چکے ہیں زیادہ ٹائم تک نیگٹیوٹی اس پرسن کے دل دماغ پر ہاں بھی نہیں رہنے والی کبھی تو یہ پرسن پوزیٹیو ہوگا کبھی تو تھرڈ پارٹی سے یہ پرسن خود کو ازاد کر پائے گا تو یہ ازادی اس پرسن کو ملے گی بہت جلد ملے گی اور ہر میجک کی ایک سمیں سیما ہوتی ہے اور جب وہ رائٹ ٹائم آئے گا یہ میجک بھی ٹوٹ جائے گا اور آپ کا پرسن آپ کا ہوگا اور اس پرسن کو آپ ملیں گے آپ اس پرسن کے ہوں گے یہ پرسن آپ کا ہوگا تو یہاں پر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو آپ کو پوزیٹیو رہنا ہے اور جیون میں آگے بڑھتے رہنا ہے کوئی آئے کوئی چاہے پر آپ کے جیون پر اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے جب ایک رائٹ ٹائم آئے گا آپ کے جیون میں بہت ساری خوشیاں لے کر آئے گا اوکے میلے بیورز تو یہ تھی آپ کی ریڈنگ ایوب آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں لب یو آل